جرمنی کے مہان تانہ شاہ ایڈالف ہٹلر کی موت سال 1945 میں ہوئی تھی لیکن اس کی موت کی بھوشیوانی پہلے سے ہی سال 1937 میں کر دی گئی تھی جس نے بھی یہ بھوشیوانی کی تھی اس آدمی کے ایک بیان نے ہٹلر کو اس حد تک پرباوت کیا کہ ہٹلر نے اس کے سر پر 20 ہزار رائش مارک کا انعام خوشت کر دیا اس آدمی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا حالانکہ جرمن دیواریں اسے ادھک سمیت تک بنائی نہیں رکھ سکی اس آدمی کے پاس ایسی سمون شکتی تھی کہ اس نے جیل کے سبی کرمیوں کو سم موہد کر لیا جس سے انہیں یہ بشواس ہو گیا کہ جیل کی فرش پر ہیرے بکھرے ہوئے ہیں اس سے اس آدمی کو بھاگنے کا موقع مل گیا اور پھر یہ آدمی دوبارہ نازیوں کے ہاتھ کبھی نہیں آیا اس آدمی کا نام تھا وولف میسنگ ٹیانا لنگوین کی کتاب وولف میسنگ The True Story of Russia's Greatest Psychic کتاب میں ایسی کئی باتوں کا ذکر ہے جو وولف میسنگ کی اصادھارن مانسک شکتی کا پریچے دیتی ہے وولف میسنگ گیارہ سال کا تھا جب وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا ویبینہ ٹکٹ کے برلین کی ایک ٹرین پر چڑ گیا لیکن اس ٹرین پر کچھ ایسا ہوا کہ میسنگ کی زندگی بدل گئی ٹرین میں ایک ٹکٹ چیکر دوارہ نرکشن کیے جانے پر میسنگ نے اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا دے دیا اور من میں یہ کہتا رہا ہے ایشور اسے یہ ٹکٹ دیکھ جائے لیکن میسنگ کے حیرانی کا ٹکانہ نہ رہا جب ٹکٹ چیکر نے کہا کہ تمہارے پاس تو ٹکٹ ہے پھر کیوں چھپ رہے تھے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے بھیتر ایک رہسے میں شکتی رکھتا تھا جو لوگوں کے وحوار کو بدل سکتی تھی اور جس سے وہ لوگوں کو من میں سجھا دے کر ان کی آنکھوں کے آگے کے درش کو بدل سکتا تھا دویتیو بشوی جد کے دوران والف میں سنگھ اپنی منوں ویگیانک شکتیوں کے لیے کافی مشہور ہو چکا تھا کیونکہ اس نے ہٹلر کے پتن کی بھوشیوانی کی تھی اس لیے وہ جرمن سے بچتا ہوا سوویت سنگھ بھاگ گیا اسی دوران سوویت سنگھ کے تدکالین شاسک جوسف سٹالن کی نظر میں سنگھ پر پڑی ایک پردشن کے بیچ میں میسنگھ کو کچھ روسی پولیس ادھکاریوں نے منج سے اتار دیا اور اسے سٹالن کے سامنے پیش کرنے کے لیے موسکو لے جائے گیا میسنگھ کی اصادھارن کہانیوں سے پریریتھ ہو کر سٹالن نے میسنگھ سے ایک کام لینے کا فیصلہ کیا جب سٹالن میسنگھ سے ملا تو اس نے اسے یہ کہا کہ وہ کل صبح ایک بینک سے ایک لاکھ روبل نکال کر دکھائے اس نے اسے بینک ٹکیتی کرنے کے لیے کہا تانہ شادوارہ نردھارت آدیشوں کے انصار میسنگھ اکیلا اور نیحتہ موسکو کے ایک بینک میں چلا گیا بینک میں وہ کیشئر کے پاس گیا اور اسے کاغس کی ایک خالی شیٹ تھی کیشئر تب تک سم موہت ہو چکا تھا بس کاغس کو دیکھتے ہوئے ویب بینک کی تجوری میں گیا واپس آیا اور میسنگھ کو ایک لاکھ روبل سوپ دیئے اس کے بعد میسنگھ سوپی ہوئی راشی لے کر سفلتہ پوروک بینک سے باہر آ گیا سوویت ایجنٹ اس نظارے پر آشچرے چکیت تھے کیونکہ ویب بینک کے اندر سادے کپڑوں میں میسنگھ پر جاسوسی کر رہے تھے اور وہ وہی موجود تھے اس پورے قصے کو جاننے کے بعد سٹالین بہت پر بھاویت ہوا لیکن پھر بھی اسے شک تھا کہ شاید بینک کے لوگ میسنگھ سے ملے ہوئے تھے تو اس نے میسنگھ کے آگے ایک اور چنواتی رکھی اس نے میسنگھ کو اپنے موسکو کے منشن میں آ کر ملنے کو کہا ان دنوں میں سٹالین کا منشن روس میں سب سے سرکشت ستھانوں میں سے ایک تھا لگ بگ تین سو گپ ایجنٹ منشن اور سٹالین کی ادھکتم سرکشا سنشت کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے تینات رہتے تھے لیکن اگلی رات کو جب تانہ شاہ سٹالین اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہا تھا تب ہی ایک شخص ان کے کمرے کے اندر گھستا ہے وہ کوئی اور نہیں ولف میسنگھ ہی تھا سٹالین میسنگھ کو دیکھ کر حق کا بکہ رہ گیا اور بولا کہ تم اندر کیسے آئے کیا تمہیں کسی نے نہیں روکا تو میسنگھ نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں روکا کیونکہ جب میں منشن کے اندر آیا تو میں نے یہ درد سنکلپ کیا کہ میں بیریہ ہوں روسی سیکرٹ پولیس کا چیف کیونکہ ان دنوں پورے روس میں بیریہ ہی تھا جو بینہ روک ٹوک سٹالین کے کمرے میں جا سکتا تھا روسی ایجنٹوں نے اسے بیریہ سمجھ کر روکنے کی بجائے سے لیوٹ کیا اس کے بعد سٹالین میسنگھ سے ڈرنے لگا تھا بعد میں چل کر میسنگھ کی کئی بھوشیوانیاں سکتے ہوئیں جس میں سے ایک تھی سن 1945 میں ہٹلر کی موت جس کے بعد دویتیو وشوید سماپت ہو گیا اور کئی سالوں تک میسنگھ اپنی شکتیوں کے قارن چرچہ میں رہا اگر کوئی ایسا کیس ہوتا تھا جسے کوئی سلجان نہیں پاتا تو وہی کیس میسنگھ کے پاس لیا جاتا تھا 1974 میں اپنی موت سے پہلے ہی میسنگھ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جلد ہی اس کی مرتی ہو جائے گی تو مطر یہ تھا ایک ادھارن ایک ایسے ویکتی کا جس نے من کی شکتی سے بڑے بڑے تانہ شاہوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور من اگر شکتی شالی ہو تو کیا سمبھا نہیں ہے اس سنسار میں موسیقی